السلام علیکم جی میں لہوش سے بول ہوں میرے نام مرسیز آمیر ہے جی باریکم السلام مرسیز آمیر میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں نماز قضا ہونے کے لیے لفظ فوت ہونا استعمال کیا گیا ہے تو اگر ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو جس طرح فوت ہوئے لوگ واپس نہیں آتے تو کیا نماز کا فوت ہونا بھی اسی لفظ میں لینا چاہیے یہ عربی زبان کا اسلوب ہے جی یعنی فاتح تسلات کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جاتی رہ گئی نماز جاتی رہی وہ یہ مفہوم ہے یعنی اس مفہوم میں وفات نہیں بولا جاتا تو دنیا کی ساری زبانوں میں الفاظ اصل میں فرد کے لحاظ سے موقع کے لحاظ سے اپنا مدہ بدل لیتے ہیں ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا نا سلات کے بارے میں آپ دیکھیں لفظ انتقال ہے تو ظاہر ہے کہ انتقال کا مطلب تو ایک سے دوسری جگہ جانا ہے لیکن وہ ہم مجاز میں مرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرنے کے لیے انتقال استعمال ہوتا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاہ آدمی لاہور سے ملتان منتقل ہو گیا یعنی زبان میں الفاظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں آپ لغت اٹھا کے دیکھیں دس دس معنی ہوتے ہیں تو ان کے موقع استعمال کے لیے ایسا ہی انتقال خون استعمال کرتے ہیں ایسا ہی ان کو شبہ ہوا کہ صلاح کا لفظ اگر ایک بار آپ نے نماز کے لیے بول دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ دوسرے معنی میں کیسے بولا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں دین کے فہم میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اردو اور عربی کا مسئلہ پھر ان کے استلحہ کے طور پر استعمال ہونے کا مسئلہ اور اسی طرح سے ان کا حقیقی مفہوم یا ان کا کناہ کا مفہوم ان میں لوگوں کو بہت دشواری پیش آتی ہے اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے دیکھ یہ بات یہ ہے جب وہ اپنی زبان بول رہے ہوتے ہیں تو وہ فطری طور پر ان ساری چیزوں کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اردو زبان میں کتنے الفاظ ہیں کہ جو ہم اس کی کاروٹیشن کے بدل جانے سے وہ اختلف معنی میں بولتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جب دوسری کوئی زبان پڑھتے ہیں تو چونکہ علم بڑا ناکس ہوتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں تو عربی میں یہ عام اسلوب ہے نماز کسی بھی چیز کے رہ جانے کے معاملے میں اس کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور جو وفات کا لفظ ہے یہ خود ایک مجازی استعمال ہے موت کے لئے ورنہ اس کے بانی توصل میں لے لینے کے ہیں پورا کا پورا لے لینے کے ہیں سلام علیکم ابھی ایک کالر نے کال کیا کر کہا تھا کہ اللہ کے نام پر پانی جو گرتا ہے وہ پی لیں تو اس سے شفاہ حاصل ہوتی ہے اسی طرح آپ کے ٹیلیویزن پر بھی بڑے پروگرام آتے ہیں جن میں کہتے ہیں کہ آیتیں پڑھ لیں تو کینسر دور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مطلب یہ جہالت ہی ہے اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جہاں صاحب نے ان کا سوال سنا دیکھیں جی اللہ کے دعام کا معاملہ ہو قرآن کی آیات کا معاملہ ہو ہمیں صرف وہی بات کہنی چاہیے جو اللہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے اس طرح کی کوئی چیز چونکہ ثابت نہیں ہے حضور سے یا قرآن مجید سے اس وجہ سے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے اس سے خود اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں غلط فہم یہ پیدا ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی ہدایت قرآن میں واضح کر دی ہے حضور نے اپنے ارشادات میں واضح کر دی ہے تو اس وجہ سے اس میں احتیاط برتنی چاہیے ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ دعا کا طریقہ ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی مسئبت کوئی مشکل آئے تو استعین و بسبر و السلات اور مرض کے معاملے میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کا علاج کیا جائے گا اور علاج جب بھی آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کے علاج شامل ہوتے ہیں یعنی نفسی علاج بھی شامل ہوتے ہیں مادی طریقے سے جو علاج ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں وہ آپ کے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے دعا کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہی سب چیزہ پسندیدہ طریقہ ہے باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کے تجربے سے جھاڑ پونک کی نویت کی گزرتی ہیں ان میں اگر کوئی مشرکانہ چیز نہ ہو تو آدمی ان کو اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے اندر کوئی اللہ کا کلام استعمال ہو یا کوئی آیت یا حدیث یا اس طرح کی کوئی بات جو دین سے ریلیٹیڈ ہو تو اس سے گریز کرنا چاہیے یعنی اس کے مدہ اور مفہوم کے لحاظ سے اس کو ہونا چاہیے مثال کے طور پر خود قرآن میں دعائیں ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آخری دو صورتیں ہیں تو ان میں بہت سی آفات سے پناہ مانگی گئی ہے تو وہ صورتیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر پڑھ کر پھونک لیا کرتے تھے اس میں کوہرش کی بات نہیں